سو پرسنٹ بند رہے گی ساری منڈیوں میں میٹنگ جاری ہے ساری منڈیوں میں بات ہو چکی ہے ہمارے پر سٹیٹ کے نیتہ بھی یا دلہ پتہ نہیں آپ میرے جو حضور ہے سارے ملکیں کوئی کسی پرکار کس میں کتیوں پرنٹونی ہیں کی ایک آدمی کا کہنے سے بھی انہوں ایک آدمی بول دیا تو ہو گیا یہ پورا فیصلہ اور ایک بات نہیں رضمیں اس کے ساتھ ساتھ رائس ملک رائس میلنگ بھی میلنگ نہیں کریں گے ان آج ملوالوں کے پردانوں کے کم سے کم دس دن سے ڈیلی میرے پاس ٹیلی فون پر ٹیلی فون آ رہے گرہ سب ہم بھی ساتھ ہے اور ہر لڑائی میں ہم ساتھ دیں گے کیونکہ آج سکار کی غلط نہیں چیزہ میڈ کے رائس میل بھی برباد ہے کپاس میل بھی برباد ہے کپاس آپ کے سامنے ہم کپاس کا سینٹر بنتا ہے سرسا کپاس کا گوار کا آپ کے سامنے اسی پرسنٹ ڈبے پرسندو کبار کی فیکٹری ہماری بند ہو چکی ہے سکار کی غلط لیتیوں کا اور کپاس کا آپ دیکھ رہے ہو کپاس کی یہاں ملے بند ہو کے پنجاب راستان میں لگی پڑوس کے اندر ہی کہ جہاں لگا لگ رہی ہے کتنی ملے آپ کے سامنے بند ہوئی ہے سکار سے میری پنے اپیل ہے ہمارا کوئی سکار سے بھی روز نہیں ہے ہم چاہتے ہیں سکار اچھا سکار پیدا لے آرتی کا حد تک میں لے ملڈر کے سامنے لے کسان کے سامنے لے اگر سکار اچھا پیدا لے گی سب سے پہلے سواگت کرنے والا منڈی ایسوسیسن ہوگی بیپار منڈل ہوگا اس میں کوئی دو رائے نہیں کریں گے کہ سڑکوں پہ آنا پڑے کسی قیمت وہ نہیں دریں گے سڑکوں پہ آئیں اس کمیٹیا کوئی پیدا نہیں ہے جب ہریانہ کا مکہ منتری ہی تین ادھا دیش کو واپس کرنے کا حق میں نہیں ہے ایک تو تو کمیٹی بنائی جی بات چیت کر لو دوسری طرح لوگ سب ہم بل پیش کر دیا بل پاس کرے لگ رہے ہیں کیا ہوتی تکیس کو دیں گے بھائی جس پکار پنجاب سکار نے یہ تین ادھا دیش کے خلاف بیدان سوا میں پرستا پالش کر کے کندر سکار کو بھیجا ہے اسی پرکار ہریانہ سکار کو بھی یہ تین ادھا دیش کے خلاف اس کو خالش کر کے کندر سکار کو بھیجا جائے بھی یہ تین ادھا دیش کی سان آرتیت میں نہیں ہے ہریانہ سکار لاگو کرنے کی استیتی میں نہیں ہے کیوں نہیں کرتی نہیں آنا سکار بہتے کچھ نہیں ہے چپ چالے بیٹھے ہیں اور نو کہتے بھی اریانا سکار اریانا سکار ہے آپ میں کچھ کو نہیں کہ اریانا سکار کا دیر دیر سوڑی ہے تو کندر سکار لائی ہے تین جو ایم پی بن جو کمیٹی بنائی ہے ان کے باس کیا پاہ رہے ہیں وہ خود بولتے ہیں میٹنگ سے پہلے پر سو کسان نیتا سے بات ہوئی بات ہے کسان جو نے پردان کا پھر پھون آیا پردان جی میں اریانا بھونے میں بھولیا بھائی مولا یہ یہ نو کہتی ہے کمیٹی پہ یہ تین ادھا دیس تو لگو ہوں گے تو مہلا پیر بھائے سموچ سے کچھ رکھان نہ بلایا بلٹے نکلو تو بچارہ میٹنگ بیٹھے نہیں میٹنگ اب اسکار کر کے آگئے اس سے بڑی سرم کی بات سکار کیلئے کیا ہوگی آپ کسان نیتا کو بلا رہے ہو اور کس لیے بلا رہے ہو یہ تین ادھا دیس باستے بلایا یہ تین ادھا دیس پہ بچار کر کے چھو بڑھا کریں گے یا آپ کا مانگ رکھے سنسودن کریں کوئی ڈکر نہیں نہ کوئی سنسودن کا ڈکر ہے نہ اس میں ایم سب کی لائن ڈالن کا ڈکر ہے نہ منڈی کے اندر مارتی کے مادم سے فصل گھریدنے کا ڈکر ہے میں پوسرا چاہتا ہوں اریان سکار سے اریان سکار کس دیسہ کے اندر جاری ہے پھر کیسے آپ انہاج کی پرچیج کر لوگے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کھٹر بابا جور لگا لے جو ہمارے سکارے ادکاری گمراہ کرے وہ جور لگا لے دان کی پرچیج کرنے کی بات نہیں پورا جور لگا لے تو دان کی پرچیج سکاری ایجنسی کر نہیں سکتی نہ ان کے پاس اتنا سٹاپ ہے نہ ان کے پاس جیجی رکھنے کے لیے سٹوریز ہے جبرنگ وہ رائس تیرا سب ہمارے کچھ رائس ملنے وہاں جب رائس دھان لگتا ہے جب جا کے یہ پرچیج ہوتی ہے اسی پرکار بھارا کیوں گا سسٹم ہے یہ گلت تو سسٹم گلت پرمپرا کر رہے ہیں جبکہ کسان اچھا ایک بتائیے یہ قانون آپ نے پوچھ لیا اگر یہ قانون ٹھیک ہے تو کیوں کسان کیوں آرتی کیوں ملدور کیوں عام ناغرک سڑکوں پر ان کے لیے اندونن کر رہے ہیں جبکہ اچھا قانون ہوتا ہے تو ہم سواگت کیوں نہیں کرتے گا یہ تو پیٹ پہ لات مارنے والا قانون ہے سکار کو جن ہت میں ترند باپیس لینا چاہیے جبکہ میں سپر چور پہ کہنا جاتا ہوں کسان اور آرتی کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور پروارک سے ہمارا سمندھ ہے اور کتنا ہی سکار دور لگا لے وہ سمندھ رہے گا ٹوٹے گا نہیں مگر یہ اپنے نیجی سواگ کے لیے بار بار ایسی چال کھیلتے ہیں تاکہ کسان اور آرتی کا بھائیتہ خراب ہو جائے مجھے بتاؤ ابن بھائیتہ خراب کرنے کے لیے آرتی کی بیاد کے نام کے پیشے کاٹ لیے بیان دے دیا بھی آرتی کی پیسے کاٹے کسان کر دیں گے اے تم بھائیتہ خراب کیوں کر رہے ہو ایک بات اور یہ کہتے ہیں بھی ہم صدی پر سیج کریں گے کہتے ہیں نا کسان کی فصل جو ہے ہم صدی پر سیج کریں گے کسان بار بار کہتا ہے بھی ہماری فصل آرتی کے مادنم سے بکنی چاہیے ہم آرتی اس کے مادنم سے بیس کراتی ہے تو صدی کی بات آپ کرتے کیوں ہوں جو لوگوں گھمراہ کرنے کے لیے کرتے ہیں بھی یہ ہم کر رہے ہیں بھائی ریحان سکار سے مانگ ہے جس پر پنجاب نے جس پر پنجاب سکار نے اس کو آہ خالص کیا ہے اسی پر ریحان سکار کو بھی بیدان صاحب بل پاس کر کے اندر سکار کو بھیجنا چاہیے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ریحان سکار بار بار سسٹم کی بات کرتی ہے کہ اندر سکار بات کرتی ہے بھی ہم کسان کے بات کریں گے کسان کو آئی دو گنا چار گنا آٹھ گنا کر دیں گے اور کسان کا ٹماترہ تو آپ پانچ روپے کلو لے رہے ہو جو سیر پہ مارکنے بگ رہے ہیں اللہ کا ایمس پیریٹ سات روپے ہے جو آج چالیس روپے بگ رہے ہیں دنیا چار سو روپے کلو بگ رہے ہیں گوپی سو روپے کلو بھی کلو بھی کلو ہے اور ان کو جو کسان کی جو فصل ہے ان کو اسے ساتھ سے کمت کیوں دیتے ہیں آپ اگر آپ چاستو دلیاں ہی تو کمسن دوستوں میں تو کسان کو دے دو جب آپ ٹماترہ سیرپے مارکٹ میں لوگ جنتا بھکوارے ہو تو اس پر چاریس روپے دے دو پانچ روپے میں یہ اسی تھی ہے کسان کو تو لوٹنے کو سوٹنے کا کام انہوں نے کیا ہے جب بڑی بڑی کمپنیاں کمپنیاں امانی ہنوانی یہ کماتر کیا توری بیچیں گے تو گریب آدمی بجان میں کے بچے گا نو پوچھا تو بیو بچے گا گلی محلم کے بچے گا بجان کیے بچے گا نو پوچھے گا وہ بچے گا تو ہے یہ بڑی بڑی ایسے سرمناک بات ہے آدمی سوچتے بھی محسوس کرتا ہے آلو سڑکوں میں پھیک کے لوگوں ڈیکٹر پھیک دیے تماریٹر پھیک دیے جالا بکھیک ہیں گھانے نہیں ملتے جسے مہ 포کسان fuss danger نہیں ملتا ہے مس پی دیکھو سات امیور کے لقولو مس آدمے میں دوں چاہدی ڈکائٹ دیکھے نہیں کرتا جب ہاتھ تھا پیپولی آ tua زشارتہ